بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کیٹل مارکٹ کراچی اینڈ پاکستان میڈیا ٹوڈے دوستو اس وقت میں موجود ہوں زرار کیٹل فارم پہ لیکن آج میں ان کے کوئی کیٹل فارم کی ویڈیو نہیں بنا رہا میں تو ان کے فوٹو شوٹ وغیرہ کے لیے ٹیزر شوٹ کے لیے آیا تھا لیکن یہاں ان کے ڈاکٹر نومان صاحب جو ان کے کنزلٹینٹ بھی ہیں اور سارے یعنی کے اوورال ویکسینیشن وغیرہ دیکھتے ہیں وہ آئے ہوئے تھے انہوں نے ایک ڈیزیز کے مطالق مجھے بتایا جو کہ آج کل پورے کراچی میں وائرل ہوئی اکثر کیٹل فارمز پہ تو یہ ویڈیو جو ہے نا وہ ہر کیٹل فارمر کے لیے ہر شوکین کے لیے جو بڑے جانور اپنے گھر میں ہے کہیں پر بھی پال رہے ہیں بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ آج جو ڈیزیز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ نورمل ڈیزیز نہیں ہے اس سے پہلے پاکستان میں تھی نہیں یہ فرسٹ ری آ رہا ہے کہ یہ وائرل جو ہے نا پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے تو اس کے مطالق جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہے ان سے میں بات کروں گا اس کے کیا سمٹمز ہیں اس کی ویکسینیشن کی کاؤسٹ کیا ہے کہاں سے مل رہی ہے ویکسینیشن اور پھر اس کا اگر بیماری آ جائے تو اس کے جو ہے نا وہ نقصانات کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ساری باتیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں انٹرڈیوز کر آتا ہوں ڈاکٹر نومان صاحب میرے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ ڈی وی ہے میں چار پانچ سال سے جو ہے وہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں کراچی میں کافی فارمز کے اوپر ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ خریصے ہیں اسلام علمدللہ اسلام ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں سب سے پہلے مجھے ویکسین کے مطالق کہ پہلے بیماری کے مطالق تھوڑا سا ایک بتا دیں کہ یہ کیا بیماری ہے اس کے سمٹمز کیا ہیں کیسے پتا چلتا ہے اور کسی دوسری بیماری سے کیونکہ خال کی ایک بیماری ہے جیسے کہ یہ خال کی تو ایک نورمل ویکسین بھی ہوتی ہے تو آئی وو میک وغیرہ ہوتی ہے اس سے اس میں کیا فرق ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں سر اس کی سمٹمز یہ ہیں کہ جانور کے جسم پہ جو ہے پاکس آجاتے ہیں ایک انچ سے لے کے ڈیڑھ انچ تک کے پاکس آتے ہیں کوئی چھے سے آٹھ انچ کے گیپ پہ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہے یا آگے والے پاؤں میں پیچھ والے پاؤں میں سویلنگ شروع ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے یعنی دانے آجاتے ہیں جی بالکل پاکس دانے کے دانے ہوتے ہیں نام بھی بتائیے کا بیماری کا اس کا نام ہے لمپی سکن لمپی سکن جی لمپی سکن ڈیزیز ہے یہ پہلے باہر ملکوں میں آ رہی تھی پاکستان میں پہلی بار آئی ہے اس کو چالیس پہتالیس دن ہو چکے پاکستان میں پہنچ ہو گئے صحیح ہے تو آپ تو مختلف فارمز کے اوپر پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو کوئی آپ نے کسی فارم کے اوپر اس میں موٹیلیٹی بھی دیکھئے کہ کوئی جانور مر گیا کوئی اتنی سویرنس بھی آئی ہے سر جی ایسا ہوتا ہے کہ اس ڈیزیز کے اندر ایٹی پرسنٹ مرنے کی چانسز ہوتا ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ ریکاور ہونے کی چانسز ہوتا ہے اگر آپ جو ہے نا اس کو جلدی میں تشخیص ہو جائے گی اس مرض کی ٹھیک ہے تو ریکاور ہونے کی چانسز زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں جلدی سے آپ نے اور اچھا ویکسین جو ہے وہ اس کی کہاں سے مل رہی ہے اور اس کی کیا کاؤسٹنگ ہے کیا ڈوسیج ہے اس کی ایک لمپسکن کی ویکسین آ رہی ہے لمپسکن سوری لمپسکن کی ویکسین آ رہی ہے ایم ایس ڈی کی ساؤت افریقہ کی صحیح ہے تو وہ جو ہے لوکل مارکٹ سے مل رہی ہے آج کل تو بہت شارٹ چل رہی ہے صحیح ہے تو آپ کو تو پتا ہے کہ پہلے یہ زیادہ ہوتی نہیں تھی فارمو پہ صحیح ہے اب ایک دم سے جو یہ ڈیزیز آئی ہے اس کی ویسے مارکٹ میں سٹاک بہت شارٹ چل رہا ہے اس کا بہت شارٹ چل رہی ہے تھوڑی ایکسپینسیو ہے اس لئے فارمر بھی تھوڑا کٹتا ہے لگواتے ہوئے ہم 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 ہی ایکسپینسیو ہے وہ جانور کو نہیں دیکھ رہا کہ لاکھو روپے کا جانور ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کی کوئی بارہ تیرہ سو یا پندرہ سو رپے کی مارکٹ میں ڈوس چل رہی ہے ابھی جو آپ بتا رہے تھے کہ ایک کوئی چار پانچ لاکھ کا بچڑا جو ہے وہ بچارا فارمر کل ایک کیس آیا تھا میرے پاس تو میں نے وہ کیس دیکھا بچڑا تھا بچڑا تھا کہ آٹھ دس من کا نکرا بچڑا تھا ٹھیک ہے لیکن وہ بلکل لاس پروزشن پہ پہ پہنچ چکا تھا اس لئے تو وہ جو ہے انہوں نے سلاٹر کر آیا لیکن سلاٹر کروانے کے بعد بھی جو ہے وہ گوشت اس کا کارامت نہیں تھا اس لئے جو کسائی تھے انہوں نے وہ جانور جو ہے زائے کر دیا یعنی سلاٹر ہونے کے بعد بھی جانور اگر اس ڈیزیز میں آجائے کٹو کے کام کبھی نہیں رہتا اس میں بھی یعنی کسائی نے اگر اس کو ضائع کر دیا ہے تو اس کی سویرنس کا آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا لمپی سکن آپ نے لمپی سکن آپ نے نام بتایا ڈیزیز کا تو اچھا کچھ اور اس کے سمٹمز اگر آپ بتا سکیں اور ویکسین کی کوسٹ بھی ساتھ نہ بتائیے گا ویکسین کی کوسٹ تو اس کی چودہ سو سے پندرہ سور پر فی جانور چل رہی مارکیٹ میں چودہ سو سے پندرہ سور پی جانور زیادہ ایکسپینسیو ہے یہ ساملوں کے عام جو بھی ویکسینیشن ہوتی ہیں سب میں زیادہ ایکسپینسیو یہ یہ تو اس حساب سے تو اگر ایک سو ایمل کی وائل اس کی ہو گئی تو ایک لاکھ چالیز ڈیڑھ لاکھ کی مل رہی ہے مل رہی ہے تو یہاں زرار کے اوپر آپ کر رہے ہیں سارے جانوروں کو جی زرار پر کر رہا ہوں میں آ جائے ہوں کرنے کے لئے اچھا اچھا چلے یہ کریں گے تو میں ان کے دو چار شورٹس بھی دکھا دوں گا آپ کو تاکہ ایک آئیڈیا ہو جائے ایک ویسے خال میں لگے گی میں رکھا سی یہ سب کٹیس ہوگی خال میں لگے گی سب کٹی ہوگی 1 ایمل لگتی ہے خال میں صحیح ہے 1 ایمل لگے گی پر جانور اس کا جو ہے ڈیوریشن بہت کم ہے اگر آپ نے میڈیسن جو ہے مکس کر لی اس کے بعد ڈھائی گھنٹے میں آپ نے اس کو یوز کرنا ہے ورنہ یہ خراب جائے گی انیکٹی ہو جائے گی فائدہ نہیں ہوگا صحیح ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کے پاس آویلے بال ہے اگر کوئی آپ سے میں اگر آپ بولیں تو آپ کا نمبر چلا دوں نہیں سار بالکل شورٹ چل رہی ہے صرف جو میرے کنسلٹنسی ہے جہاں پہ میں وہیں پہ بس پورا کر رہا ہوں صحیح ہے اس کے علاوہ جو ہے نا کونٹیٹی میں نہیں ہے کونٹیٹی کے اندر نہیں ہے تو خیر آپ لوگ جو ہے کسی بھی دوسرے ویٹنری سٹور کے اوپر شہر میں مختلف ہیں معلوم کر سکتے ہیں یا لائیو سٹورک ڈپارٹمنٹ میں معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کو مل جائے تو یہ ویکسین آپ لازمی کروائیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس آویلبل ہوتی تو میں ان کا نمبر آپ کو دے دیتا باقی ذرار کیٹل فارم پہ اور دیگر جو کیٹل فارمز وہاں پر جائیں پریکٹس کر رہے ہیں وہاں پر تو انہوں نے کر دی ہے تو آپ لوگوں نے بھی جو ہے اس کو سیریسلی لینا ہے ملیر منڈی کے اندر جو میرے کچھ دوستوں نے لاس ٹائم وزٹ کیا وہ بتا رہے ہیں کہ کافی جانور جو ہے وہ اس کے اندر بیماری میں آئے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کا لازمی اپنے خیال رکھنا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی پسند آئے تو اس کو کینڈی لائکن شیئر ضرور کریے گا لازمی شیئر کریے گا کسی فارمر کے ساتھ کسی دوست کے ساتھ جو جانور پال رہا ہو تاکہ جو ہے ان کو نقصان سے وہ بچ سکیں ویڈیو پسند آئیے لائکن شیئر ضرور کریں تینکیو سو مچ اسلام علیکم